یزید اپنی بیماری سے سخت پریشان تھا وہ اپنا سر ہمیشہ پیٹتا رہتا تھا اس دور کی سب سے بدترین شراب اور نشہ اس کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے درد کی شدت کو بھول سکے اسی شراب کے نشے میں اس نے اپنے فوج سے پوچھا کہ جو میرے ساتھ بندر رہتا ہے وہ کہاں ہے تو فوج نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہوگا تو یزید اپنے گھوڑے پر اپنی فوج کے ساتھ جنگل کی طرف نکلتا ہے تو گھوڑا یزید کو نیچے گرا دیتا ہے لیکن اس کا پاؤں رکاب میں پھس جاتا ہے اور گھوڑا دھوڑتا رہتا یزید کا سر ایک پتھر پر لگتا ہے اور گھوڑا پھر بھی نہیں رکھتا اور اس کی لاش کو پامال ہونا شروع ہو جاتا ہے دوستو یہاں تک کہ اس کی لاش اس کی فوج کے سامنے پامال ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کی فوج کہتی ہے کہ حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی سزا یہی ہے اس کی لاش کو شام میں دفن کیا جاتا ہے آج بھی اس کی لاش کو لاکھوں لوگ دے